میرے نوجبان ساتھیوں آدھر کے اوگ بزرگوں پیار کرنے اوگ بچوں سیتاں سیہاں صابتری جیسی بھم میں پلنے والی ہماری ماتہ ایمہ بہنے آپ لوگ ہمارے ہر پروگرام کو را ٹھوڑ کے سیٹھ کے مادم سے سربان کرتے رہے ایک نبین قطعہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں قطعہ بڑی ہمارمک ہے ہندوستان میں پڑاچین اتھیاس ہمیں بہت کچھ سبک شکاتے ہیں لوگوں اتنا ضرور دھیان رکھنا بھگوان کے دیوانے اس دیش میں جتنا پیدا ہوئے انہوں نے اپنی اتھیاس کو سبرن کے اکشوروں میں لکھوایا ساتھ ساتھ میں آنے والی پیڑی کو یہ سنکیت کیا کہ دھرم کے پت پر چلنے والا انشاء ہمیسہ دیواروں سے ٹکراتا ہے اور یہ بھی بات سچ ہے لوگوں کہ جب دھرم کے پت پر انشاء چلتا ہے اس کے سامنے بڑی بات ہائیں آتی ہیں ہاں ہمارے دیش کے اندر امریش ماندھاتا بین چکر دھرم بڑی بڑی تپس بھی ہوئے ہیں ستیوں میں بہت سیستریان ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے دھرم پر چل کر کے پت برت دھرم کا پالن کر کے بھگوان تک کو کھلو نہ بنا لیا جیسے انسویا نربدہ دمینتی دروپتی اور گندھارن کی کہانی تو آپ کو یادی ہوگی کہ دیکھیں کتنی بلکشون پتی برتا تھی کہ اس کی پتی اندی تھی دہتراش وہ پیباکر کے گھر میں آتی ہے جب اپنے پییا کو وہ اندہ دیکھتی ہے تو اس دیوی نے کہا کہ جب ہماری پتی ہی اندے ہیں تو بھلا میں آنکھیں کیسے رکھوں اور اس گندھارن نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لی پورا جیون اس نے آنکھیں بند کر کے ہی پییا کے ساتھ میں کٹا کہاں تک ان کے اتھیاس بتائے جائیں مگر ہم وہاں پہنچتے ہیں پرمبکت پرہلات کا اتھیاس آپ لوگ سننے جارے ہیں یہ پرہلات ہڑا قصب کا بیٹا تھا ہڑا قصب جو تھا بخش کے لڑکا تھا ان کے پتا کا نام تھا کشب اور دیتی جو تھی ان کی پتنی قصب رشی کی اس کے یہ پیدا ہوئے یہ دو بھائی تھے دو جرہا ہڑا قصب کے اور ہڑاکش کے پورو جیون پر بھی ہم پورو جنم پر بھی ہم پرکاس ڈالنا چاہتے ہیں ہے کہ یہ گھٹنا گھٹی وہ کونسی گھٹنا موسیقی 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 اور جے اور بیجے ایسے ہسے کہ انہ نے بچنا جے فرمائے یہ دونوں دربجے پر ہیں جے اور بیجے نے آ کر کے شنکاتک نشی کو پردام کیا ہے تو شنکاتک نشی کہنے لگے موسیقی آرے نائے کچھ پربوں سے دوری ہے برشنوں سے ملنہ ہمیں کام کوئی بہت جدوری ہے آرے گرہ دوے ننے اوٹھاری اور دوار پرائیلو کھڑے رسی اب سنیو تپ دھاری بھورن اندر جاؤں گا اور آجیاں لے کر ہر کی تب میں جو رہاں گا آپ مت اوشنات کیجئے اور ان سیوکوں کو اندر جانے کیا دیا دیجئے روڈ میں مون بروائے گئے ہیں بے روڈ میں مون بروائے گئے ہیں اور جن اور بجے کے اوپر پھورن وہ دھجلائے گئے ہیں ہری ہر بولو میرے بھائی اور کرم لکھینہ میں دیکھ کرو چاہیں لاکھوں چکرائی ہری ہر بولو میرے بھائی کرم لکھینہ میں دیکھ کرو چاہیں لاکھوں سن کا دگری سین کا ہے جے اور بجے تم بے کنٹنات کے پہرے دھار ہو اور تم بھگوان کے بہت ہی نکٹ ہو تو میں تم سے ایک بات کہوں گا کہ ہمیں اندر جانے دیجئے ہمیں برشنو جی سے بہت جرورہ کام ہے جب یہ کہا کہ یہ ضروری کام ہے تو جے اور بجے کہنے لگے مہراج ایسا کریے جرہاں ٹھہر جائیے ہم بھگوان پہ پہلے اگیا لیائیں اس کے بعد آدر کے ساتھ میں ہم تمہیں اندر لے جائیں ایک دم سے سنکاد رشی کی بھوئیں اوپر کو کھے جگئیں اور جباب دیا کمین تیری یہ مجال جو ہم جیسے رشی کو دھربتجے پر روکنے کی اگیا دے رہا ہے اور تیری تو اوقات کیا ہے یہ برشنو بھی اگر ہمیں روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے اس لیے تمہیں دوارے پر بہت زیادہ گھمند ہے یہی تو گھمند ہے کہ تم بھگوان برشنو کے بے کنٹنات کے پہرے دار ہو تو سنو میں تمہیں سراب دیتا ہوں اوہ دھوکے بعد اوہ دھوکے کی دنیا میں اب تم جائیو اوہ دھوکے بعد اوہ دھوکے کی دنیا میں اب تم جائیو اور تین بار مر کر کے تم پسا چک یونی بھئیو مہاراج اوہ دھوکے کی تنیا میں اب تم جائیو آرے آن بھارے کی تھوٹے گی اور دے ور روپ کی یونی اب تیری پھارن تھوٹے گی میرے بھائی آرے میرے بھائی آرے خلکی بھرکے دو روئی گئے ہیں اور اچھا رنن میں گر گئے بھیرائے میرے بھائی رے خلکی بھرکے دو روئی گئے ہیں اور اچھا رنن میں گر گئے بھیرائے میرے آروں رے سراب دے دیا ارے دھوکے باجو تم دھوکے کی دنیا میں جاؤ اور مر کر کے تین بار پیساج کی یونی کو پاؤ جس دوارے پہ گھمنڈ ہے یہ تمہارا دوارہ چھوٹ جائے گا اور یہ دیوتاوں کی یونی تمہاری ٹوٹ جائے گی میرے نوجوان ساتھی اور جے اور بیجے ایک دم سنکادی رشی کے پیروں پہ گر پڑے اور ہلکیاں بھر بھر کے رونے لگے کہنے لگے مہاراج ہم نے کوئی آپ سے بری بات تو نہیں کہی لیکن آپ نے مجھے سراب دے دیا ہی بھگوان سادو بڑے دیالو ہوا کرتے ہیں مارنا اسی کا ہے جو مار کے پوچھکار بھی لے آپ تو مار کے ہم سے سکتا ہوا چھوڑ رہے ہیں ہم دھوکے کی دنیا میں جا کر کے راکشش بنیں گے اور کہاں میں بھگوان کا پہردار ہوں اور دونوں رونے لگے ہو کیا بولے مہاراج کرپانے کے کی جورے دینے مار کے دھی راج دی جورے میرے بردان ہمیں اوکا چھو دی جورے ہیں دکھیاں نپے آپ کو پسی جولے بارے مہاراج مار کے پوچھکار بھی لو تڑپتا ہوا سکتا ہوا نہ چھوڑو مجھے میرے بھگوان پریمیوں تو سنکادگریشی کی آتما جو ہے نا کچھ پگل گئی اور سنکادگریشی کہنے لگے لیکن سراب تو ہم دے چکے ہی تمہیں تمہیں جو دواروں تو چھوڑنا ہی پڑے گو تین بار پرتوی پر جانا پڑے گا لیکن تم راچس تو بنوگے مگر دھرتی پر تم پسا چلے بلیبان تو بہت بنوگے اور گائی اور برہمڈوں کو تُم یو تے گنتے ہنوگے مہاراج کے ساجن کوں تو ستاوگے اور تین بند کے ہاتھ انتے تُم مارے جاؤ گے بھائیا سنکے اتنے بان دھیر کچھ دل کوں آئے گا ہے یارو سنکے اتنے بان دھیر کچھ دل کوں آئے گا ہے یارو سنکے اتنے بان دھیر کچھ دل کوں آئے گا ہے دل کوں آئے گا ہے دھیر کچھ من کوں آئے گا ہے یارو سنکے اتنے بان دھیر کچھ دل کوں جائی تم راچس بنوگے لیکن اتنے بلوان بنوگے گائے اور برہمار سادیوں کو تم بہت ساتھ آوگے لیکن تم بھگوان کے ہاتھوں سے ہی مارے جاؤ گے سراب دیکھیں اتنا بردان دے دیا سنکادگ رشی نے میرے نوجبان ساتھیوں بوئی جے اور بجے جو کسب رشی کی دو پتنیاں تھیں دیتی اور عدتی عدتی شدیوتاوں کا جنم ہوا ہے اور دیتی سے دیتیوں کا تو یہ دیتی نام کی جو عورت تھی نا یہ عورت سباب کی اچھی نہیں تھی یہ دھیان رکھنا ماتا نرماتا بھبتی ماں بچے کا نرمان کرنے والی ہوتی اور مئیہ کا جیسا سباب ہوتا ہے جو عادت ہوتی ہے جو اس سے بچہ پیدا ہوتا اس کا وہی لکشن ہوتا تو عدتی جو تھی وہ تو پتیورت دھرم کا پالن کرنے والی دھرم کے انکول چلنے والی دھرم پاران تھی لیکن دیتی اور پھر ایک بات اور ہے گھر میں ایک پتی کے لیے دو پتنیاں ہوں اور دونوں بہنی بہنیں کیوں نہ ہوں لیکن سوتیاں ڈہا ہوتا ہے اور یہ ڈہا جو ہے نا بھگوان نہیں جانے ناسور سے بھی جیادہ بلکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ تو کہاں بھی کرتی ہیں کیا راج نیتیوں کہتی ہے شرب دے دے لیکن چوٹھ نہ دے اور ناریاں جے بات کرتی ہیں دے موٹی مگر موئی سوٹھ نہ دے ناریاں جے بات کرتی ہیں دے موٹی مگر موئی سوٹھ نہ دے ناریاں جے بات کرتی ہیں دے موٹی مگر موئی سوٹھ نہ دے اس کھیتن پیداوار نہیں جس میں کی کانس ہو جاتا ہے اس گھر میں سوٹھ رہے گھر کا وہ ستیا ناس ہو جاتا ہے یہ بات بلکش شت ہے لوگوں کہ جس گھر میں دو اسٹری آئیں ہوتی ہیں اس گھر کا بھی ناس ہو جاتا ہے اگر وہ واستہ میں چطرو بھی دوان نہیں ہے تو دیتی کے دل میں بڑی آگ سی لگی ہے کہ ہمارے پیا جو ہیں میری سوٹھ کو زیادہ پیار کرتے ہیں بھگوان کوئی ایسا مارگ ہوتا کہ جی مجھ ہی پیار کرتے ہیں اور باقی برتی تو اچھی نہیں تھی عادت تو اچھی نہیں تھی تو لیکن لوگوں ہوا کیا بہتیلی عورت جو ہے ایک آسن مار کے اپنے پتی کی اپاس نہ کرنے لگی کسب رشی کی اپاس نہ کرنے لگی اور ہوا کہ تیرہ سال تک جو ایک آسن پہ بیٹھی رہی اور اپنے پیا کے چانوں کا چنتن کرتی رہی تو کسب رشی پرشن ہو گئے کھئیے دیوی اتنا لمبا تیاغ اتنی لنگی تپسیا جو آپ بلکل بھوکی لنگی ہو کر کے کر رہی ہو یہ کیا کارن ہے یہ بھدرے آپ کی تپسیا کا کیا کارن ہے اور کیا بولے بولے پیاری تپ جوالہ میں کیوں کو ملنگ جلاتی ہو کس پھل کو اتنی بیا کل ہو کس کارن کنے مناتی ہو کہنے لگے کس سب رشی اپنی پراد پیاری چھے کس پھل کو کس پھل کو کس پھل کو اتنی بیا کل ہو کس کارن کنے مناتی ہو کیا بات آپ اتنی سندر کائیا کو سب کی اگنی بھی کیوں جلا رہی ہو تو دیتی بولی رو کر کے دیتی جباب دیا میرے پی آج بہت ہوا گنی ہے سج پوچھو تو میرے پران ناتھین چرنوں کی انراغنی ہے سج پوچھو تو میرے پران ناتھین چرنوں کی انراغنی ہے جب یہ پوچھا کی تب جوالہ میں اپنے کو ملنگ کو کیوں جلا رہی ہو تو کہنے لگی یہ دیتی مہراج جا ابھاگن جو ہے آپ کے چانوں کی انراغن ہے میں آپ ہی کو پرسند کرنے کے لیے تپشہ کر رہی تو کس سب رشی کہنے لگی لیو کوئی پی اپنی دلہن پر کبھی ناراج ہوتا ہے ہوتا بھی ہے تو دو گھڑی کے لیے تم تو اتنی لمبی تپسہ کر رہی ہو ہم تم سے بہت ہی پرسند ہیں بھدرے بردان مانگ لو تم کیا چاہتی ہو جب اپنے پیہ کو پرسند دیکھا تو بولی ایسے نائے مانگوں گی کیسے مانگوں گی تیرا باچہ بھر جاؤ کہ جو ہم مانگوں گی بہی ملے گا بہی ملے گا بہی ملے گا تو کس سب رشی کو نائے پتا رہا ہے کہ جو عورت کو چکر رکھا ہے سو رشی نے کہی ہی بھدرے تم جو مانگوں گی بہی دوں گا بہی دوں گا بہی دوں گا ہائی جو اتنی کئی نکٹی تھاڑی ہوئے گئی او کاؤ بولی اب تم میں اسے پرسند ہو ہاں ہاں میرے کسام تمہاری کسام میرے پران ناتھ جاڑ داسی پہ تو کربانے کے کیجے موسی گولی کو پل بھرنا تو الہدہ مت یاو کیجے مہارات کے میں اب جہاں جا چاہوں گی پران ناتھ بھرتا رکھ تمہیں ہم وہی بھلاوں گی سنیاں چی درک اوگلی کرے کہ تھمکا اوٹے لگائیو تم سنیاں چی درک اوگلی کرے کہ اب تم ناتھ دکھائیو تم پریسام چی درک اوگلی کرے کہ داسی کو ناتھ دکھائیو تم ناتھ دکھائیو تم داسی کو دل پہ لائیو تم اب میں جب جب یکشا کر ناتھ یب درک دکھائیو تم ہم نے جب جب یکشا کروں ناتھ یب درک دکھائیو تم جب جب جہاں جہاں بھی آپ کو بولائیں آپ آئیں اور ہم سے جدہ نہ ہو سدھا میرے ہی نکٹ رہے ہیں کس سب رشی کہنے لگے تتھاس تو ایسا ہی ہوگا یہ کوئی بڑی بات ہے یہ بردان مانگنے کی کیا بات ہے ہر پتی اپنی پتنی کے اشارے پر سنکیت پر ناستہ ہے میں رشی جرور ہوں لیکن مجھے اپنی پتنی دونوں ہی پتنیوں سے پیار ہے ایک دم کان لگی بس جہ تو بات کھٹکے جاتے ہیں دونوں تھے نہ ہمیں تو اکیل ہو رہا ہے برنکٹی تو تمہیں جگہوں نہیں ہمیں آن دیتے نہ روٹی کھان دے اور اپنے گھری ہی رکھتی ہے کہنے لگے نہیں یہ کوئی بات نہیں آج سے ہم تمہیں خوب جی بھر کے چاہیں گے اور جہاں بھی تمہیں بولاؤ گی ہم آئیں گے اچھا یہ بردان تو دے دیا رشی نے لوگوں سام کا بقت تھا اور جو مہاتمہ لوگ ہوتے ہیں وہ صبح کو تو پورا طرح مو کر کے سندیا کرتے ہیں سندیا کارت کیا ہوتا ہے سندیا جیسے جیب آتما پرم آتما کی سندی کو سندیا کہتے ہیں اور دن اور رات کی سندی کو سندیا کہتے ہیں تو جب صبح سوری نکلتا ہے اس سے بھی دن اور رات کی سندی ہوتی ہے اسی سمیں مہاتمہ لوگ پورا کی طرح مو کر کے نیتر بند کر کے جیب آتما پرم آتما کی سندی کرتے ہیں اور سام کو سوریہ اس تو ہوتا ہے تو دن اور رات کی سندی ہوتی ہے اس سمیں رشی لوگ پچھمک طرح مو کر کے بھگوان کا چنتن کرتے ہیں جیب آتما پرم آتما کی سندی کرتے ہیں تو قصب رشی ایک دنوں سام کو بقت رہے آسن ڈال کے بھگوان کے بھجن میں مست ہو گئے نیتر بند کر دی تولوں کا بھولو گا ہائے دیتی چلی آئی دیتی اور آئی کیسے بندیہ لگی پوٹھ لال اور بچندریہ نائے پہنے رہے جو دنوں میں پہنے ہوتی نائی چندریہ نکارے کے لائی کوری چندریہ اوڑیں ہائے بن نکٹی نے آئے کے کہا کر اور مہاتمہ تو نیتر بند کیے بیٹھے تھے اور چھم 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 کہتے بھئی آئی اور گھونٹن کے بھلے پرمو کے سامنے بیٹھے کہ کسبرشی کے اور گھونٹن کے بھلے پہنے بیٹھے تھے جو کسبرشی نیت بند کیے تھے ایسے تھوڑی پکڑی کیوں چونک پڑے کیوں تم نے ہمیں کیوں جگہ دیا آپ دیتی بولی کسبرشی کہنے لگے میں پوچھ رہا ہوں تم نے مجھے کیوں جگہ دیا یا پاکت بھدن کرنے کا تھا بولا کوئی کام بھو کام اچھا تم بلکل ڈھی چیستری ہو آسن ڈالا میرے ساتھ بھدن کرو جو بھدن کو ناولیو اب جب بولی مہارات بھدن ہاں بھدن کرو یہ بخت بھدن کرنے کا ہے اب کہا بولیجے پیار سورت بسی تیری من میں من لاغت نائی بھجن میں پیار سورت ہاں راجہ سورت پیار سورت بسی تیری من میں من لاغت نائی بھجن میں پیار سورت بسی تیری من میں مہمونے مہمونے جا اور نسا میں سنی ہے میرے بدن میں تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں ایک مہتما کی اسٹری ہو گیا میں بھگوان کا بھجن کرتا ہوں کم سے کم تھوڑا تو ہمارا لکھنہ آپ کے اندر ہونا چاہیے آپ جو گندی ایسی باتیں کرتی ہو یہ وقت اس سمیں ایسا نہیں ہے اس سمیں یہ وقت امول ہے پرہو کے چانوں کا چنتن کرنے کا وقت ہے ایک دم سے دیتی کہنے لگی مہارش بہتنا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے بردان دیا تھا کہ میں اپنے سنکیت پر جب جب جہاں جہاں چاہوں وہاں آپ کو بولا سکتی ہو پھر آپ ہماری اکشاؤں کو ٹھوکڑا رہے ہو سنو ناری رت دانی دھر مانے ناری رت دان اگر مانے تو دینا دھرم بتایا ہے بولو اس جتل سمسیہ میں اب وہ نشیبر کا کرتا وہ کیا ہے بولو اس جتل سمسیہ میں وہ سمونیبر کا کرتا وہ کیا ہے بولو اس جتل سمسیہ میں بولو اس جتل سمسیہ میں اس رشبر کا کرتا وہ کیا ہے بولو اس جتل سمسیہ میں اس رشبر کا کرتا وہ کیا ہے اس تری اگر رت دان مانتی ہے تو پتی کا دھرم ہے کہ رت دان اوشی دینا چاہیے اور مہاراج آپ ہمیں اس طرح ٹھکڑا رہے ہیں کس سب رشی کہنے لگے وہ بےہودی عورت سام کے وقت جو ابھی مرد اپنی اس تری کا اس ورش کرتا ہے اس کی کوکشہ شنطان کپوٹ پیدا ہوتی ہے جو کل پی پتروں تک کو نرک میں پہنچا دیتی ہے لیکن بندگو اس تری کی ہٹ بڑی ہی بلکشن ہوتی ہے کیا ہوا اوہ سندھا کے سمیں بھاوی بس بھوگ دیتی نے جب ہائی کیوں ہو کر کے بے بس مہتمہ نے رکھدان ناری کو دیو آدھاڑ بھائی ہے پوراڑ اس کی آسو جے روڑ پی دیرے جائے کے کر لوگر بھوگ دادا نباس اوری ہم جولی اوری میری آلی چلیے تو گنگا میا نائے لے بھی جب نیر میں لے ہو گے لے سریرے اوری بھائی لی چلیے تو گنگا میا نائے لے بھی جمیں نرمل ہو گے سریرے اوری بھائی لی چلیے تو گنگا میا میرے نوجوان ساتھیوں بھاوی بس بھوگ کرنے کے کارن شندیا کے بھگت میں جو کسبریشی نے رتدان دیا ہے دیتی کو سو جے اور بیجے کو جو سراب دیا تھا سنکادگریشی نے وہ دونوں نے جا کر کے دیتی کے گرب میں نباس کر دیا اور جب یہ دونوں پیدا ہوئے ہرناکش کی دھمکی اور ہمکار سے میرے نوجوان ساتھی اور شارے بسو کے رہیس اس کے آدھین ہو گئے یہ ہرناکش سب کا چھوٹا بھائی ہرناکش تھا جو پرتبی کی چٹائی بنا کے لے گیا تھا جسے بھگوان برشنو شکر کا روپ دھارن کر کے مارا اور جب پرتبی کو چٹائی بنا کے یہ ہرناکش لے جاتا ہے تو دیوتا لوگ بڑے بھیبیت ہو گئے انہوں نے ایک میٹنگ کی ایک شبہ کی اور اس میں پرستاب رکھا ہے برمہ نے کہ اگر اس طرح سے پرتبی چلی گئی تو جب کمل کے پتھا پر سرشٹی کا سرجن کیشی کر پاؤں گا تو بھگوان برشنو جی کہنے لگے تم چنتہ مت کرو وہ رشا تل کو لے گیا پرتبی کو ہم جا کر کے پرتبی کو لا کر کے تم کو دیتے ہیں اور اسی سمیں بھگوان برشنو جی نے سور کا روپ بنایا اور جا کر کے پرتبی کو اٹھا کے جب چلے ہیں تو اسی سمیں کیا ہوا نارت جی کہنے لگے بھگوان برشنو جی پرسی بھی تو لیے جارے ہیں لیکن جو دوشت تو جندہ کو جندہ ہی کام دونوں بنے کے پرتبی بھی برمہ کے پاس پہنچے اور جو پاپی مارو جائے تو نارت جی نے جا کر کے ایک دم سے جہاں ہڑا چھو سو رہا تھا سوک چدرہ جھٹکو اور کیا کہا نارت بولے او جیان سندھو نارت بولے او جیان سندھو من کے بھائے اب بھاتے ہو اور پرتبی کو ہر لیے جائے رہے تو مہاباہین پر کھاتے ہو پرتبی کو پربلے جائے رہے تو مہاباہین پر کھاتے ہو تمہیں یہنہ ہوا کھائے رہے اور پرتبی کو تو بھگوان لیے جائے رہے اتنے بچن جو سنے سن نارت کے بینے سرک بھائنے نہ کرو دمے آؤ اور گدہ ہاتھ میں لے کے رے کے آگے بڑھ کے دھاؤ اپنے ہاتھ میں گدہ لے لئی ہے ناچھنے او جائی اماری گھیر کون میں پھوڑ بچن فرماؤ بچن فرماؤ تُن کئی بار پھوڑ خنکوں بھائیا مار کیا رے گھیراؤ تُن کئی بار میرے پھوڑ خنکوں بھائے مار کیا راؤ آہ ارے توی شرمن دل کلی آتی اور چوڑی کر بھاگ توی دھا تی ارے گو سامی جوان تھلائیو بھائیہ تھلائیو ارے گو سامی جوان تھلائیو بھگوان سے کہا کہ خبردار ہے ناکش کی دھرتی ہے تو کہاں لیے جا رہا ہے بھگوان سمجھ یہ ہے کہ بینہ مارے اب کام نہ چلے گو پرہ بھو نے پرتبی کو الگ رکھی داؤ دھرتی دھرتائی جدتی سرنے اور پاپاپی پر پریا لائے ارے دھاتی پی سکیں تب جو سامنے نے پرہ بھو پہ گدہ کو جائی جھکائے بڑا پروب میں آ گیا ہے ناچھو اور بھگوان بشنوں پہ ایک گدہ کا پریوں کیا ہے لیکن سوکر روپی بارہ بنے ہوئے بھگوان کیا کرتے ہیں بارہ روپی ہر پیتھے ہت گئے جل میں گدہ لگیا بھیرا آئے ارے پانی کھولی گا سارے پیسوں کو سوائی جیب جو گئے دہلا آئے اتھنی جو سے گدہ ماری ہے کہ سارے پیسوں کا پانی کھول گیا اور جتنے بھی جنت تھے وہ بیاکل ہو گئے دوسروں پریہار کرو پاپی نے پھر لائی پربھونے چوچ بچائے اور گھر گھولائے کے آنگے کو بڑھی آئے اور پیتھ میں دات لے بھوکی دو جائے کیا ہوا بھاگوان بریشتو نے سوکر کو روپ دھارن تو کر لیا تھا اور بہن آکشوں کے پیٹ میں دانت بھوکی دو جائے کیا ہوا بھو تو تڑپی تڑپی کے مرگاو ہے دھیرے دھیرے آدھار کو ہو سپ گرگاو ہے دھیرے دھیرے ڈھا رہے نیارو powered ڈھا رہے نیارو ابھی لاکھوں کو دھیانوں سرگو ہے دھیرے دھیرے بودھو تڑپی تڑپی کی مرگو ہے دھیرے دھیرے بودھو تڑپی تڑپی کی مرگو ہے دھیرے دھیرے میرے نوجبان ساتھیوں اس طرح سے ہنہا کا سب کا بھائی ہنہا بھگوان برشنو جی نے مار ڈالا بہڑا کا روپ دھارن کر کے اور پرتبی آ کر کے چیتران ان کو دی دی جس پہ سارے سنسار کا سرجن ہوا ادھر تو ہنہاچ بھگوان برشنو جی نے مار ڈالا اور نوجبانوں ادھر جس سمیں ہنہا کا سب کے پاس ایک خبر پہنچی ہے کہ تمہارا بھائیہ ہنہاچ برشنو نے مار ڈالا جب پڑی ہے نا کس کو خبرو ٹوٹیاو سبر کروڈ کرو بھاری اور دھوٹی پیسی کے پھورا نو جانے اکلی تو آرے بیچاری ارے اوبالیگا او جاکو خون تورت مجبون بدلی دو بھائی ہنہا کا سب لاؤ گھر میں سوچیں اپائی اب ہنہا کا سب سوچنے لگا کہ میرے بھائیہ کو مارنے والا برشنو ہے تو اس کی دھمنیوں کا گرم گرم خور امبل پڑا اور سوچنے لگا سنسار کے لوگوں کو جیتنا تو ایک سادھان سمشیہ ہے ان جیون کو جیتنے کی بھائیہ سادھان سمشیہ دیووں سے پیدے تو پائیوے کو ہاتھیار اے بڑوں تپسیان اگر بھگوان دیوتاں پہ بیرے پانی ہے تو سب سے بڑا ہاتھیار ہے وہ تپسیان ہے مہاراج خون جب بھائی کو اُب لپڑو ہرانکہ سب تپ کرنے کو گھر سے نکلی پڑو او رے مرلی با لے سیام کا میں من 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 منحطانی ہے من 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 منہ کچھانی ہے موسیقی 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 تپشیا کرنے کے لئے گھر سے نکل پڑا تپشیا کرنے کے لئے اور میرے نوجبان ساتھیوں آرے جنگل میں پہنچو جائی موسیقی آرے جنگل میں پہنچو جائی اور جن لائی ساماند لگائی موسیقی آرے جن لائی ساماند لگائی اور جن گھولے رہو منائی موسیقی آرے جن گھولے رہو منائی موسیقی آرے جنگل میں پہنچو جائی ندھی میں پانی پرو نہ دکھائی موسیقی آج جا کر کے بھگوان بھولے بابا کس نے دھیان رکھائے لوگو اور ایسا دھیان نہیں رکھا ہینہ کا سب کو سچ بتا رہے ہیں لوگو گیارہ برسیں ہو گئیں ایک آسن پر بیٹھے ہوئے کتنا نسکنٹ تب کیا ہے بھولے بابا کو پرسند کرنے کے لئے گیارہ سالیں جب ایک آسن پر بیٹھے ہو گئیں موسیقی 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 مہارات موسیقی 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 اب تو بھوٹ نہ تھکی تاری بھائیاں پھولن کھولی گئی ہے اب تو بھوٹ نہ تھکی تاری بھائیاں پھولن کھولی گئی ہے پھولن کھولی گئی ہے اب تو بھوٹ نہ تھکی تاری بھائیاں پھولن کھولی گئی ہے برمبریہو کی آواز ہوئی ہے بھگوان بھوٹ نہ تھکی تاری بھائیاں پھولن ہاتھ میں ڈھمرو ہے ترشول کرتل دھاری بھوٹ نہتی جو سامنے آئے وچو ہاں تیرے شیوہ نیم بھکتی پر بڑے ہی پرشن ہیں بردان مانگو ہینا کا سب بردان مانگو یہ آواز جو ہوئی ہے اور بھگوان بھوٹ نہت کی دشت پڑتے ہی پڑتے فورن ہی ہینا کا سب کھڑا ہو گیا اور جھپٹ کے اس نے بھوٹ نہت کے دونوں چن پکل لی مہراج روٹے روٹے موپے نہ تھے اتنے روٹے گئے اب در سندھی یہ روٹے روٹے موپے نہ تھے مناؤں کیسے روٹے روٹے موپے نہ تھے مناؤں کیسے روٹے روٹے موپے نہ تھے مناؤں کیسے روٹے روٹے موپے نہ تھے موپے نہ تھے موپے نہ تھے موپاں موپے نہ تھے بڑے پتھر دل کے ہو تو موپے پتھر دل کے ہو ہینہ کا سببول ہے ڈیارہ پرس میں نے چولا سکھاؤ اب جا بھاگے کو جہانو تمہیں آؤ بھولا جی آپ کی لگ گئی سماندی جگاؤں کیسے روٹھے روٹھے موپے بھولا ملاؤں کیسے روٹھے روٹھے موپے بھولا بھولے بابا کے کھے لہنے دالے بھکت کو بھولے اور درجن کو بھالے ملاؤں کیسے روٹھے موپے بھولا ملاؤں کیسے روٹھے 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 موپے بھولا ساتھیوں بھولے بابا مسکرہ کے بھولے بچو تیرے سیوہ نیم بھکتی پر ہم بڑے ہی پریشنے آب ہمیں زیادہ جلی نکڑو بردان مانگو ہنہا کسٹو تم کیا چاہتے ہو اور تم جو چاہوگے ہم تمہیں وہی دیں گے وہی دیں گے جب یہ کہا تو ہنہا کسٹو کہنے لگا بھوتناچ اگر ہمیں دینا چاہتے ہو کچھ آجک نہیں ہاں ہاں جی بھر کے مانگو کچھ آجک نہیں بس اتنا دو کتنا نیچے نہ مروں پر نہ مروں نسمے نہ مروں دن میں نہ مروں بھی تر نہ مروں باہر نہ مروں اور کیا مرہا ہے نسمے نہ مروں دن میں نہ مروں بھی تر نہ مروں باہر نہ مروں باہر نہ مروں اور مہارا ہے باہر نہ مروں نہ مروں نسمے نہ مروں باہر نہ مروں باہر نہ مروں اگر بھر نہ مروں باہر نہ مروں دیار رکھنا لوگو یہ بردان تو اس نے مانگ لیا ہے کہ نہ تو میں نیچے مروں نہ اوپر مروں نہ دن میں مروں نہ راک میں مروں نہ بھیتر مروں نہ باہر مروں نہ آدمی سے مروں نہ پسو سے مروں اور ہمارے بدن میں کوئی ہتھیار نہ چھے دے یہ بردان مانگ لیا کہ نہ تو میں بھیتر مروں نہ میں باہر مروں نہ میں نیچے مروں نہ میں اوپر مروں نہ میں دنے میں مروں نہ میں رات میں مروں نہ میں کسی پسو سے مروں اور نہ میں کسی آدمی سے مروں اور میرے سریر میں کوئی ہتھیار نہ چھے دے بھوتنات نے کہتا تھا اس تو ایسا ہی ہوگا جب یہ کہہ دیا ایسا ہی ہوگا تو ہینہ کا سواب آیا اپنے نگر میں یہ ایرچ کا جسے جھانسی بولتے ہیں اور وہاں آ کر کہ اس نے ایک بڑی بھاری سبا جو رہی ہے سب لوگوں کی طرف دیکھنے لگے کہیے مہراج تو ہینہ کا سب کہنے لگا ہمارے مجبور کو دھیان سے سنیے میرا ہے ایک جو حکم لے کہ دھیانہ سے سنتے چاہیے میرا ایک جو حکم ہے اس کو بڑی دھیان سے سنو اور یہ کو پار کہ کر کے مطی دوبارہ تم سمجھ ہے مہارا جو ہمارا حکم آخیری ہے اتنی چہکے بات ہم گھورن بولو دھیری ہے تم کو معلوم ہے یہ حال کہ دسمان کون تو میرو ہے تم کو معلوم ہے یہ حال کہ دسمان کون تو میرو ہے کون ہاں میرو ہے دسمان کون تو میرو ہے تم کو معلوم ہے یہ حال کہ دسمان کون تو میرو ہے جان ہے سب سے بڑا میرا دسمان کون ہے اور برشتوں میرو میری ہے جانے بھائیاں میرو مارو دسمان جانی میرو ہے جانے بھائیاں میرو مارو اور اسے پہ شونے ہیں نا چکو اب بھائیاں یا رسطہ مارو مہارا جو باقی بھائیاں بھائیاں کرو بھائیاں ماندر میں باپ باپی کی نامورت لگ پاوے بھائیاں ماندر میں باپ باپی کی نامورت لگ پاوے یا رو ماندر میں باپ باپی کی نامورت لگ پاوے دیان رکھیں آپ ہمارا سب سے جانی دسمان جو ہے وہ برشتوں ہے جس نے میرے بھائیاں نا چکو مارا ہے اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں آج سے کہیں مندر میں اس کی مورتی ہمیں دکھائی نہ دے اور سنو تینوں لوگ میں باپی چرچہ میں موکوں پرے سنائی اور جو نہ مانے حکم بھائی کو خانسی دے لگوائی اور اوٹھن پہ پیری کو نام بلکل نہ آگے بھائی اور چھاپاتی کا مالا کو ان گلوں میں پڑے دکھائی اور حکم دیا اور باپ جو پورو ہوئے کہ پھرن گولی دے لگوائی اور میاں پوری ہوئے بھائے گھرتی میں دے گڑھوائی یہ بھی حکم میں نے دے دیا ہے اگر باپ بھوڑا ہو جائے تو گولی مار کے ختم کر دو بیکار مت کھباو اگر ماں پوری ہو جائے اسے جمین میں دوا دو آنگندہ مت کرباو اور سادو سنچن کی سیوہ مت کوئی کرنا بھائی لاتن سیوہ دھرو کی سیوہ کریوں مو بہرائی حابن کڑیوں کو یانن میں کہوں ست سمجھائی اور ماں سو مدرہ جی بھر کے اب بھائی آلی جو کھائی اور جی لان تو ہڑڑا پہ سو مے تو دو پھیلائی اور اس یعن کی سنطانت بھائی آگو پھان چھم گئی جائی اور اس یعن کی سنطانت بھائی آگو پھان چھم گئی جائی جب یہ حکم دے دیا ہے کہ بیری کا نام اوٹھن پہ کوئی مطلع ہے مندروں میں آتی اتار نہ جائے ماتہ پتہ کی کوئی شیبہ نہ کرے کھو ماس مدرہ کھائے اور دیا نہ لائے یہ حکم جو دیا ہے تو میرے نوجبان ساتھیوں اور رشیوں کی شنطان کان دوا کر کے کھامو سوکی گفاؤں میں بیٹھ گئی اب تو کئی پروہوں کی چرچہ سنائی نہیں دے رہی ہے یہاں تک ہوگا ہے کہ ایک دن کا جکر ہے ہینا کسب جو ہے کسی دوسرے دیس میں چلا گیا اور تب تک دیو راج اندر نے آج ایرچ پہ حملہ بول دیا اور حملہ بھی کیسا بولا اور اندر نے ایرچ کی تو لائے پگڑی تو سبھی لگائی با اندر نے ایرچ کی جتنی بھی لگائی تھی اور تھی تھی اسریائیں تھی ان کو پکڑ کے اپنے بیمان میں بٹھا لیا اور لے چلا ہینا کسب کی پتنی کا کیا نام تھا قیاد ہوں موسیقی 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 موسیقی